اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے چائنیز ٹارگٹیڈ آج کے ایڈیٹوریل میں ہم اس ٹیرر اٹیک کے بارے میں سٹیڈی کریں گے جو چائنیز اور پاکستانی نیشنلز پہ کیا گیا ہے داسو کے مقام پر اور اس اٹیک کی کیا وجہات تھی اور اس کے پیچھے کیا حقائق تھے جو فرسٹ آف آل گورنمنٹ نے کنسیل کیے تھے لیکن چائنیز امبیسی نے ان کو ریویل کر دیا تو اس طرح کا جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہوگے نیکس ایڈیٹوریل ہے ہمارا ہاؤسنگ کنسرنز سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ ہاؤسنگ اور کانسٹرکشن فنانس جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے تقریبا 75% جو کہ 259 بلین روپیز بنتا ہے اور جو کمرشل بینکس ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں لون دینے کے لیے لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس فور کلویر جو لاز ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور جوڈیشری کی انوالمنٹ کے بعد لوگ اپنا جو ری پیمٹ ہوتی ہے وہ پی بیک نہیں کرتے تو ان تمام خدشات کی وجہ سے جو بینکس ہیں وہ لونز نہیں دینا چاہتے تو اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا روٹین ویکسینیشن کے ایباؤٹ جو عام بچوں میں ویکسین ہوتی ہے 11 ڈیزیز کے خلاف وہ 11 ڈیزیز کون سے ہیں اور اس ویکسینیشن جو ہے اس کی کبرج اب بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان کا جو ایمینائزیشن پروگرام ہے اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں سٹڈی کریں گے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ گرین کلر میں فگر اینڈ فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا ریڈ کلر میں پنکٹویشن مارس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یلو کلر میں ڈیفیکل ورڈز کے میننگ دیئے گئے ہیں اور ایکوہ کلر میں تمام ڈسکورس مارکر ہیں ایڈیٹوریلز کی پی ڈی ایف سے متعلق ایپ جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے پلی سٹور پہ اپلوڈ کر دی ہے ابھی وہ انڈر ریو ہے انشاءاللہ ایک سے دو دن میں وہ آپ سب کو اویلیبل ہوگی اور ان ایڈیٹوریلز کے ساتھ ساتھ اپینینز جنرل نالج کی بکس اور کچھ سیلیکٹیو جو سبجیکٹس تھے پی ایم ایس کے سی ایس ایس کے کمپلسری تقریباً سارے اور کمپلسری کچھ آپشنل جو سبجیکٹ ہیں ان کی جو بکس ہیں اور نوٹس ہیں وہ بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے ون پلک پہ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے چینیز ٹارگٹیڈ دہشتگر حملہ جس کی وجہ سے چینیز نیشنلز کی موت ہوئی اور کچھ لوکلز کی داسو میں یہ ایک اور یاد دھیانی ہے that the threat of militancy is ever present کہ جو انتہا پسندی ہے اس کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے the government was hasty in dismissing the incident as an accident initially government حکومت بہت زیادہ quick تھی hurried کے تھی انہوں نے بہت زیادہ جلدی کی اس واقعے کو event کو یہ کہہ کر dismiss کرنے کے میں کہ یہ ایک حادثہ تھا its first statement said ان کی جو پہلی statement تھی اس میں کہا گیا کہ چینیز ورکرز ہیڈ ڈائیٹ آفٹر اے بس پلائنج انٹو اے روائن کہ چینیز ورکر کی موت واقع ہوئی ہے کیونکہ بس فال ہو گئی ہے گر گئی ہے روائن میں روائن کیا ہوتا ہے deep narrow valley with the water going to a mechanical failure mechanical failure کی وجہ سے یہ تو سچ ہے یہاں تک بات کہ جو death ہوئی ہے وہ بس کے روائن میں فال ہونے سے ہوئی ہے لیکن کوئی mechanical failure نہیں ہوا تھا it made no mention of terrorist activity انہوں نے دہتگرد حملے کی کوئی بات نہیں کی and refrained from clearly saying where the team was working اور یہ بھی نہیں بتایا کہ team کہاں پہ کام کر رہی تھی لیٹر بعد میں statement from the Chinese embassy ایک بیان جاری کیا گیا چینیز embassy کی جانب سے shared more details جس میں زیادہ تفصیلات شیئر کی گئی یہاں ہمارے پاس سیمی کولن ہے سیمی کولن دو سنٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے اور دونوں سنٹینسز کے اپنے clear meaning ہوتے ہیں the team was traveling in a bus belonging to Chinese shuttle company team ایسی بس میں سفر کر رہی تھی جس کا تعلق Chinese shuttle company سے تھا and was enrobed to construction site of Dasu hydro power project in KPK اور یہ KPK میں Dasu hydro power project میں جہاں پہ site پہ کام ہو رہا تھا تعمیری وہاں پر جا رہی تھی when the blast took place جب یہ blast ہوا the Dasu hydro power project includes the construction 4,320 مегا وارٹ hydro power plant Dasu جو hydro power plant project ہے منصوبہ اس میں تعمیر کی جا رہی ہے 4,320 مегا وارٹ کے hydro power plant انڈس ریور کے اوپر کوہستان میں the main civil contract workers are reportedly being performed by a major Chinese engineering company اور جو یہ civil construction کا کام کیا جا رہا ہے یہ Chinese engineering company کی طرف سے کیا جا رہا ہے it was learned later یہ بعد میں معلوم ہوا that an explosive laden car rammed into one of the two buses carrying Chinese worker کے ایک car جس میں explosive تھا دھماکے کا مواد تھا وہ ٹکرا گئی دو buses میں سے ایک سے جن میں Chinese workers تھے دو دا bump was not detonated with full force لیکن جو bump تھا وہ full force کے ساتھ detonate نہیں ہوا نہیں پھٹا جو دوسری بس کا ڈرائیور تھا اس نے اپنی direction change کرنے کی کوشش کی last control اسی حسنا میں جو control تھا ان سے کھو گیا and the vehicle planned into the ravine اور جو گاڑی تھی وہ ravine میں گر گئی the Chinese embassy warned Chinese citizens Chinese embassy نے اپنے جو ان کے چینیز شہری ہیں ان کو متنبع کیا ہے and enterprises اور اپنی کمپنیوں کو پاکستان پاکستان میں to stay on alert کہ وہ alert پہ رہیں and avoid going out unless necessary اور وہ باہر جانے سے گریز کریں اگر ضرورت نہ ہو تو it is unfortunate یہ بدقسمتی ہے that the government did not issue a clear statement at the start کے حکومت نے شروع میں ایک واضح statement جاری نہیں کی ہے نیسیسری ہے منڈیٹری ہے وائٹل ہے سگنیفیکنٹ ہے کروشل ہے especially when it comes to an important ally like چینہ جب ایک اہم ساتھی کی بات آتی ہے ally کی بات آتی ہے جیسا کہ چینہ یہ چینیز جو ٹارگٹ ہے ان پہ پہلا اٹیک نہیں ہے in the past ماضی میں چینیز پروجیکٹ and staff have been targeted at multiple sites across the country چینیز پروجیکٹ کو اور staff کو بہت ساری سائٹ پہ اٹیک کیا گیا ہے کنٹری میں 2019 میں ہم نے دیکھا کہ چینیز embassy پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی کراچی میں اس وقت میں اسلام آباد چینیز embassy میں موجود تھا اور کیونکہ انہوں نے embassy بھی seal کر دی تھی چینیز nationals and those working on چینیز projects have been targeted by blotch militants and پاکستانی طالبان چینیز جو قومی ہیں اور جو چینیز پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو بلوچ انتہا پسند ہیں ان کی جانب سے اور پاکستانی طالبان کی جانب سے پرائیم منسٹر نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے ایکسپریس کیا ہے کہ وہ بات چیز کرنا چاہتے ہیں ان باغی گروپ کے ساتھ جو بلوچ موجود ہیں لیکن جو کمپلینٹ ہیں جو صوبوں میں موجود ہیں جہاں پہ چینیز پروجیکٹ ہیں اور ورکر ہیں ان کی جو شکایات ہیں وہ حقیقی ہیں اور ان کو اڈریس کیا جانا چاہیے ایک محصر حکمت عملی کے ذریعے مسٹر خان نے یہ بھی قسم کھائی ہے پرامس کی ہے کہ وہ داسو اٹیک کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور جو چینیز نیشنل ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں ان کو تحفظ مہیا کریں گے بردہ انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ڈیسیجن لیکن اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی ڈیسیجن آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جو خطے کی بدتر صورتحال ہے خراب ہوتی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ شو کریں گے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے بہتر بنانے کے لئے جب ہمارا خطہ تباہی کے دھیانے پر ہے ایس نیٹو اور یو ایس ایکزٹ اگوانستان جیسا کہ یونائٹڈ سٹیٹس اور نیٹو اگوانستان کو لیو کر رہی ہیں تمام جو ملیٹینٹس ہیں انتہا پسند ہیں وہ کوشش کریں گے اور انکریز اٹیکٹس انسائیڈ پاکستان اور پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہیں اس میں اضافہ ہوگا ایس اس آلریڈی ایوٹین سیکیورٹی کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور انٹیلیجنس گیدرنگ اور انٹیلیجنس گیدرنگ کو ڈیش ہے فلو آف سنٹینس پرے کر کے بتایا گیا نار جسٹ فار فارنر ورکرز نار صرف جو غیر ملکی ورکرز ہیں ان کے لیے بٹ آسو فار آرڈینری پاکستانیز بلکہ عام پاکستانیز کے لیے بھی پاکستان پاکستان ایکسپیرینس کر چکا ہے سفر کر چکا ہے ایک بہت زیادہ انسانی اور معیشی قیمت دیو ٹو یئرز آف انریسٹ اور انڈ ملٹنسی بہت سارے ساروں کی بدامنی اور انتہاب سندی کی وجہ سے اگر یہ خطرہ واپس آتا ہے تو یہ پاکستان کو واپس انپریڈکٹیبلٹی غیر یقینی کی صورتحال اور کنفلکٹ کی صورتحال میں واپس لے جا سکتا ہے روٹین ویکسینیشن کے اگر ہم بات کریں تو ایک ریسنٹ سروے ہوا ہے کنٹری وائٹ روٹین ایمونیزیشن کوریج جو ہے اس نے ریویل کیا ہے انویل کیا ہے یہ زہر کیا ہے کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں روٹین ویکسینیشن کے تو وہ بہت زیادہ انکریجنگ ہیں حوصلہ آفزاں ہیں اکارڈنگ تو ایک تھرڈ پارٹی ویریفکیشن ایمونیزیشن کوریج سروے تو یہ جو سروے کیا گیا ہے یہ تھرڈ پارٹی ویریفکیشن کی جانب سے کیا گیا ہے جس میں تقریباً سیونٹی سکس پرسینٹ جو چلڈرن ہیں ملک میں جن کی ایج دو سال سے کم ہے have been administered the full dose of initial vaccine تو ان کو جو اتدا میں ویکسین لگتی ہے ان کی full dose لگائی جا چکی ہے تقریباً چھتر پرسینٹ بچوں کو under the country's expanded program on immunization جو ملک کا ای پی ای پروگرام ہے expanded program of immunization ہے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ کی انفینٹ کی نیونیٹ کی تو اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو zero day سے لے کے one month تک اس کو ہم کہتے ہیں نیونیٹ پھر اس کو ہم جب one month سے لے کے six month تک کہتے ہیں انفینٹ اور اس کے بعد ہم اس کو کی ایج تک اور six سے لے کے 12 تک ہم اس کو older child کہتے ہیں this is an increase of around 10% یہ تقریباً 10 فیصد اضافہ ہے in the number of fully vaccinated children ان بچوں کی تعداد میں جو fully vaccinated ہیں in the last three years پچھلے تین سالوں میں دوہزار اٹھرہ میں ہم نے دیکھا as per پاکستان demographic اور health survey report کی مطابق یہاں پہ double کوماز ہیں double کوماز flow of sentence کو maintain رکھتے ہیں the percentage of fully vaccinated children below the age of 2 years was 65% ایسے بچے جن کو fully vaccinated کیا گیا دو سال سے کم عمر میں ان کی تعداد 65% تھی of the remaining children جو بقیہ بچے ہیں nearly 18% have been immunized partially تقریباً 18% کو partially immunized کیا جا چکا ہے جبکہ 6% ایسے بچے ہیں جن کو کسی قسم کی vaccine نہیں لگائی گئی the immunization survey also shed light on regional disparities یہ جو immunization survey کیا گیا ہے یہ جو خطے کے ڈیفرنس ہیں vaccination coverage میں ان کے اوپر بھی light پہنگتا ہے shed light آپ جو کوئی چیز conclude کرتے ہیں وہاں پہ بھی use کر سکتے ہیں لائک کہ آپ پورا اپنے کوئی topic لکھا تو آپ conclude کرنے لگے ہیں تو آپ یہ لکھ پنجاب میں جو coverage ہے وہ سب سے زیادہ ہے جہاں تقریبا 90% بچوں کو vaccine لگائی جا چکی ہے followed by 89% in azad kashmir azad kashmir میں 89% kpk 68% sin 61% اور belutistان میں 38% بچوں کو vaccine لگائی جا چکی ہے indeed بے شک the improvement in routine coverage is significant یہ جو جو young children ہوتے ہیں ان میں جو number of deaths ہوتی ہیں ان کو کم کر دے گی despite considering improvement اس improvement کو دیکھنے کے باوجود پاکستان کی infant mortality rate ہے وہ ابھی بہت زیادہ high ہے with 67 children out of one lakh dying before the fifth birthday اور 67 children موت کا شکار ہو جاتے ہیں ایک ڈنگ ڈو federal health minister own figure federal health ministry کی figures کے مطابق تقریبا 17% جو death ہیں ان کو prevent کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے vaccination coverage کو increase کرنے سے جو EPI offer کرتا ہے cost free of cost vaccination بچوں کے لئے 15 months تک vaccination for 11 illnesses are administered to children تقریبا 11 بیماری کے لئے vaccination ہے وہ بچوں کو لگائی جاتی ہے at a large number of EPI centers country جو EPI کے بہت زیادہ centers ہیں پورے ملک میں یہاں پہ ڈبل dash کے ذریعے flow of sentence break کیا ہے اور بتا گیا ہے کہ وہ 18 بیماریاں کون سی ہیں پولیو میزلز diphtheria pooping cuff tuber classes tetanus hemophilus influenza type b hepatitis b diarrhea pneumonia and typhoid شامل ہیں dpt کہتے ہیں diphtheria کو اور t سے ہوتا ہے tuber classes اور d سے diphtheria tuber classes qb کو بولتے ہیں tetanus سے روڈ پہ گرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے influenza ایک نظلہ زکام کی type ہے hepatitis کے بہت سار اقسام ہوتی ہیں a b c d e تک اب چلی گئی ہیں لیکن vaccination ہے b کی جاتی ہے اور pneumonia کے لئے and typhoid fever کے لئے on the hopes that the health authorities including epi officials will keep up efforts یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو محکمہ صحت کے حکام ہیں اور epi officials ہیں وہ اپنی kaoش جاری رکھیں گے اور یہ جو improvement ہے بہتری ہے اس کو maintain کریں گے اور further increase کریں گے vaccination coverage کو ایسے areas میں جہاں پہ یہ mostly lag کر رہی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا سندھ اور بلوجستان میں سب سے kaum coverage ہے so that the children can be رہے last territorial ہے ہمارا housing concerns state bank of paikistan نے کہا کہ جو housing اور construction finance وہ increase ہو چکا ہے بھڑ چکا ہے تقریبا 75% اور یہ بنتا ہے 259 billion روپیز اور یہ کب ہوا ہے دیور پچھلے فسکل میں ہوا ہے اگر ہم اس کو پچھلے سال سے compare کریں تو بینک کا کہنا ہے کہ تقریبا 97% of overall جو target set کیا گیا تھا پچھلے سال اس کو meet کیا جا سکتا ہے وہ حاصل کیا جا جا جگا ہے اور اس growth کو نحنے کیا نام دیا ہے کہ ایسا قوم کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا واقعہ جو پہلے رونما نہ ہوا ہو یہ سچ ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ جو اضافہ دیکھنے میں نظر آیا کیا یہ اتنا اچھا ہے کہ ہوم ہور شیپ کو بہتر بنائے جا سکے جو سبسیڈی دینے کا پروگرام ہے انٹرس ریٹ کے اوپر دیٹ اللاؤ فرس ٹائم ہوم بائیر پرچیز موڈ کرسکے موڈ کیا ہوتا ہے لون دیٹ بارو ور یوز ٹو پرچیز اور مینٹین ای ہوس تو کتنے پہ انٹرس ریٹ پہ دے رہی ہے حکومت کرزہ 3% پہ 5% پہ اور 7% پہ اور جو سٹیٹ بینک کی انٹرکشن ہے بینکس کو بوسٹ کریں انکریز کریں کنسٹرکشن 7.8 بلین تو یہ جو ہوس اور کنسٹرکشن کے لئے لون ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں 18 بلین روپیز سے لے 97 بلین روپیز تک پہلے 11 مہینوں میں فسکل یر سے لے کے مائے کے سچ سب ڈیوٹ گروت نمبر یہ جو ڈاؤن کاسٹ لو گروت نمبر انڈر سکور کرتے ہیں انڈر لائن کرتے ہیں بوت سپلائی اور ڈیمانڈ سائیڈ کو کہ ان کی جو رسٹکشن ہیں ایکسپنشن پہ موڈ گیج مارکیٹ میں وہ رسٹکشن ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں اگر ہم دیکھیں کاملی ناؤن موڈ گیج آر نیو ایرہ آف کمرشل بینکس کے اگر نو پیمیٹ ہسٹری یا ان کی کوئی پیمیٹ ہسٹری نہیں ہوتی اور جو ان کے فنانس ہیں وہ ان ایڈکویٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو انکم لیولز ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں تو ان کو چاہتے ہیں جو فور کلوجرز ہوتی ہیں لیگل پروسیجرز جس میں اٹیمٹ کی جاتی ہیں لون ریکوور کرنے کی ان کو ٹاف کیا جائے اور ان کو اللاؤ کیا جائے اپنا لون یا پراپلٹی کو ری پوزیس کرنے کیونکہ جب یوڈیشری انٹروین کرتی ہے عدلیہ کی مداخلت ہوتی ہے تو بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور بینکس کو بہت زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑتا سائٹ پہ دیکھیں تو میجارٹی ہے جو بیلڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہاؤس بائی کرنا چاہتے ہیں ان کو بینکنگ سرویس کی جانب ایکسیس نہیں ہوتی اور سیونگ کی بجت کی کی سلاحیت ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے موٹ گیج لینے 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 ہاؤس کی لینے یا پھر وہ پریفر کرتے ہیں کہ لینے ہاؤس کے لیے ہاؤس جو گھر کی ضرورت ہے یہاں پہ شہری اور ان کے ساتھ والی عبادی ہیں وہاں پہ جو گھر کی ضرورت ہے وہ بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے اور بہت زیادہ انویس کی ضرورت ہے اگر دیمانڈ کو میٹ کیا جانا ہے اور جو بیک لاغ ہے اسٹیمیٹی ٹین ملین کا اس کو کور کیا جانا ہے سٹیٹ بینک کلیم سٹیٹ بینک کا یہ دعویٰ ہے یہ اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ فاسٹر گروہ کو ہنڈر کر رہا ہے ایمپیڈ ابسٹریکٹ انہیبیٹ کر رہا ہے ہاؤسنگ لونز میں خاص طور پر جو لو میڈل انکم سیگمنٹ ہیں ان کے لئے لیکن میجر بریک تو کی بہت کم امید ہے ایسی مارکیٹ میں جہاں پہ بینک یہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ایک محفوظ گورنمن کرزے میں انویسٹ کریں یا ایسے بزنس میں جو ان کا لارج کرپوریشن کے ساتھ دیپ پاکٹ رسک تو جو نئے خطرات ہیں ان کی جانب خود کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تو جو ایک راستہ ہے بوسٹ کرنے کا کنٹری کی موٹ گیج مارکیٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ حوصلہ افضائی کی جائے سپیشل خصوصی ہاؤسنگ فنانس کمپنیز کو اور ڈسپرس کیا جائے یہ سبسیڈائز ہاؤسنگ کریڈیٹ لوگوں کو ان کمپنیز کے تھرو کیونکہ بینک ریلیکٹنٹ ہے ان لوگوں کو کرزہ دینے میں یہ جی بریف انیلیس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لئے انشاءاللہ انٹیچ رہیے گا ایپ بھی اپلوڈ ہو جائے گی دو سے تین دن میں تو تب آپ کو یہ تمام جو ایڈیٹوریلز ہیں اپینینز ہیں یہ ون کلک پہ اویلی ہوں گے وید میننگز وید ہائیلائٹ اینڈ تمام چیزیں تاکہ آپ کے پاس یہ نورس بھی محفوظ رہ سکیں اللہ حافظ